السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرم ناظرین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو ہوں آج جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ عید الفطر یا عید الزہہ کی نماز کا مکمل طریقہ ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے نماز پڑھنے سے پہلے آپ تین باتوں کا خیال ضرور رکھیں نمبر ایک ہے بہت سارے لوگ عید کے نماز کا خطبہ نہیں سنتے ہیں بگر خطبہ سنے چل دیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے اور ترکے سنت ہے نمبر دو ہے عید کی نماز واجب ہے اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں نمبر تین ہے عید کی نماز کا خطبہ سننا واجب ہے اور اس کو جس طریقے سے ہم جمعہ کی نماز کا خطبہ سنتے ہیں اسی طریقے سے عید کی نماز کا بھی خطبہ ہم سنے اس میں کوئی بھی کام نہ کرے جیسے اپنا کپڑا وغیرہ بھی صحیح نہ کرے کنکڑ وغیرہ بھی نہ ہٹائے کوئی باتچیت بھی نہ کرے کوئی سوال بھی نہ کرے عیدگاہ میں اکثر چندہ وغیرہ اٹھائے جاتا ہے تو یہ بھی آپ نہ کریں نماز سے پہلے آپ چندہ وغیرہ جو بھی کرنا ہے آپ اس کو کر لیں یہ سب چیزیں سخت منع ہیں تو اب آپ جو ہے نماز کا طریقہ سیکھ لیں سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکات عید الفطر یا عید الزہا کی نماز واجب زائد چھے تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے پیچھے سمام کے رخ میرا کعبر شریف کے طرف اللہ اکبر اگر آپ کو عربی میں یاد ہے تو آپ عربی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر کچھ آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں تو آپ دل میں نیت کر لیں کہ آپ عید الفطر کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں یا عید الزہا کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو نماز کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے یعنی تکبیر تحریمہ کہیں گے تو آپ لوگ کو نیت باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب سنہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد امام صاحب تین تکبیر کہیں گے دو تکبیر میں آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے تیسرے تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے اس طریقے سے آپ جو ہے یہ طریقہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے روکو کریں گے سجدہ کریں گے پہلی رکعت کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے اس کے بعد امام صاحب چار تکبیر کہیں گے تین تکبیر میں آپ کو ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر میں بگر ہاتھ اٹھائے آپ کو روکو میں چلے جانا ہے اس طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ کو روکو میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بکیا رکن امام صاحب پورا کریں گے یعنی روکو سجدہ وغیرہ پورا کریں گے اس کے بعد جو ہے نماز کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے وڈیو کو سیادہ سیادہ شیئر کریں اور کومنٹ کے سریعے کوئی اور سوال ہو تو آپ ضرور پوچھا کریں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر